پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک مفہومی اس کا یہ کہ بہت زیادہ عظمت و شان والا ایسی عظمت و شان ایسا قہر و غلبہ یہ ایسا کسی دوسری ازاد کو حاصل نہیں ہو سکتا جو ازاد کو حاصل ہوتا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ جبیرہ سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کاموں کو درست کرنے والا یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا اور وہ جببار کے لائے وہ کوئی نہیں ہیں کیونکہ یہ ہڈی کا ایک عجیب نظام ہے کہ ہڈی جب ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جوڑ نہیں سکتی یعنی عطبہ کے اتفاق اس بات پہ کہ ہڈی کو ہم جوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر کے لگا دیتے ہیں اس لئے جببار ہے اور ایک یہ اس کا معنی عظمت کے ہیں کہ جس بلندی اور عظمت کی شان اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ دنیاں کسی دوسری ازاد کو حاصل لیں گے تو کوئی کہ اس معنی میں جو یہ جببار ہے ہمارے اردو میں تو جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ظالم ہو لیکن عربی میں جابر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اس لئے حدیث میں دعا تھی جائے یا جابر العظم القصیر اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے میرا فلان ٹوٹا وا کام کر دے فلان کر دے کیونکہ دل جب ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹے دلوں کو بھی اللہ ہی جوڑتا ہے کسی اور بس نہیں ہے کہ اس کو جوڑ سکے اس لئے حدیث میں اس کو جابر العظم القصیر کا ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور پھر یہ کہ اس ذات کو قہر و غلبہ ایسا اس کائنات میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کے اندر کوئی اس کے منشہ اور مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا یہ جب ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر وہی ہو کے رہتا ہے اور اس کی مثال تاریخ میں بھری پڑی ہیں کہ فیرون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دے کہ وہ بچہ یہاں پر وان نہ چڑ جا کی جسے میں تختہ الٹ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بچہ پلے گا پیدا ہوگا اور پلے گا بھی تو اللہ نے فیرون کے محل میں اس کو پالا اس کے اپنے ہاتھوں سے پلوایا تو مطلب کسی کی بس نہیں نمرود نے چاہا کہ آگ کے اندر ابراہیم خریول اللہ علیہ السلام کو جلا کے راک کر دوں جب اس نے نہیں چاہا تو آگ جو ہے وہ ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن گئی اس کو جلا نہیں سکی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وہ قہر و غنبے والی ذات ہے کہ اس کے منشہ کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی ہلتا نہیں ہے اسی کے منشہ اور مرضی پر سارے نظام چلتا ہے تو یہ جببار ذات ہے اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں جس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے اس دشمن کے کسی بھی قسم کی جو ہے سازی سے محفوظ رہے تو اس کے لیے دو سو سولہ مرتبہ یاد جبباروں کا ورد کرے دو سو سولہ مرتبہ پبندی سے اس کا ورد کرے تو کسی قسم کا ظاہری اور باطنی دشمن جو ہے اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتا اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتا کو غالب رکھے گئے ایک اس کا یہ فائدہ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر باطنی وقت ہے تو باطنی وقت اگر اس یاد جبباروں کا کسر سے ورد رکھے تو کوئی بھی شخص اس پر غالب نہیں آسکتا یہ دوسروں پر غالب رہے گا کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا تو کسر سے یاد جبباروں کا ورد رکھے یا ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کا ورد کر لیا کرے تو انشاءاللہ اس بادشاہ کی بادشاہ طول پکڑے گی اور اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا یہ اس کا فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کا کوئی نقصان ہو گیا ہے کوئی چیز ایسی چلی گئی ہے جس کا ازالہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یاد جبباروں کا ورد کرے ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کی باد یاد جبباروں پڑے اولاقی گیارہ مرتبہ درود عبراہیمی پڑھ کے دعا کرتا رہے تو جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ تبارک وطالع اس کی تلافی کر دیتے ہیں اور زیر کے دنیا میں نقصان ہوتے ہیں اور تلافی بھی ممکنی نظر نہیں آتی تو کیونکہ یہ جببار جبیرہ سے بھی نقصان کی تلافی کرنے والی ذات ہے جببار تو یہ اس کے بیرے سے اس کو فائدہ ہوگا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری غیبت نہ کریں میری بدگوئی نہ کریں میری برائیاں نہ کریں بیک بائٹنگ نہ کریں تو وہ اس سے کیسے بچیں اس کا طریقہ ہی کہ اپنے نام کے عداد نکال لے تو نام کے عداد کے مطابق پڑے ورنہ خود اس عسم کے جو عدد ہے وہ ہے دو سو چھے تو دو سو چھے مرتبہ پڑے یا یہ کہ زیادہ صورتی حال زیادہ گمبیر ہے تو پھر گیارہ مرتبہ پڑے اول آخری گیارہ مرتبہ عدود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑے اور نوے دن کی نیت سے پڑے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کی برائی نہیں کرسکے بلکہ اس کی تعریف کریں گے اس کی اچھی چیزیں سامنے لائیں گے اس کی بری کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے تو غیبت اور بدگوئی چھوڑ دیں گے لوگ تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور باقی یہ ہے کہ اس کی جانتہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے اگر خواب کے اندر یہ نام دیکھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیں گے اس کو غالی بھی رکھیں گے اور دشمن اس کے سامنے مغلوب رہیں گے اور دوسرا مطلب ہے کہ جو اس کے نقصانات ہو گئے ہیں کوئی ایسے تکلیف اس کو پہنچ گئی ہے اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کا جو ازالہ کر دیں گے اور اس نقصان کیس کے تلافی ہو جائے گی تو گویا ہے کہ یہ اس کے لئے بشارت ہے تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز شکرانہ دا کرے اللہ کے شکر کرے دعا خیر مانگ لے تو اللہ اس نام کا پورا پورا اثر اس کو عطا فرما دیں گے یہ ہے جب بات حضرت ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ یہ گوند کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو جوڑنے کے لئے یہی بات ہے یہی ہے گلو کیونکہ اور کوئی گلو ہے نہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکا تو یہ ایک ایسا یہ یہ پڑھنے سے ایسی اس کی تعبیر ہے کہ گلو کا کام کر جاتا ہے بہرحال ایک یہ دوسرے آج آپ نے پھر عمران خان کو بڑی اچھی رائے دے دی کہ دو سو چھے دفعہ پڑھ لیں یا گیارہ سو دفعہ پڑھ لیں یا ایسے پڑھ لیں تو مطلب ان کی حکومت جو ہے یہ اچھی چلے گے اور غالب رہیں گے ٹرم بھی پڑھ لیں ٹرم بھی پڑھ لیں ٹرم کو تو کلمہ پڑھنا پڑھے گا پہلے نہیں نہیں ذکر کے لئے تو کچھ بھی ذکر کر سکتا بہت خود اچھا تو یہ یہ بات ہے ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ دشمنوں پر غالب آنے کے لئے پھر یہی جو بہت ہماری ہیں بہت عام ہیں اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ حردل عزیز ہو جائے اور یہاں اس میں یہ تاثیر ہے کہ حردل عزیز یعنی لوگ بیک بائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں برائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت نمائع ہو جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی چیز ہیں اور آسان چیز ہیں دو سو چھے دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے یہ آپ نے اب یوں ہو سکتا ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ نام کے آداد کیسے نکالے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کئی دفعہ کیا تو کبھی جب وقت ہو تو اس کے بارے میں بھی نیکس میں اس کا بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو سلسلے ہیں ناموں کے الجبار تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ کا صرف نام لینے کی ضرورت ہے اور یہ عبادت کی عبادت ہے سواب کا سواب ہے یہی بات ہے بہت شکریہ ایسی باتیں مطلب میں تو یہی کہتا ہوں ہر دفعہ سننے کو نہیں ملتی ہیں پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں یہ ہمارا کشکول محرفت میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو بڑی کارامت ہے ہم سب کے لیے کارامت ہیں ہر ایک کے لیے بہت نوازش موسیقی